سندھ میں بھی مفت ائر ایر ایمبولنس سرویس شروع پنجاب کے بعد سندھ میں بھی ائر ایمبولنس سرویس کا آغاز کر دیا گیا پہلے مرحلے میں گھوٹ کی، سکھر، خیرپور سے مریضوں کو کراچی منتقل کیا جا سکے گا بعض ازاں ائر ایر ایمبولنس سرویس کا دائرہ کار ہیدر آباد، تھر، نواب شاہ اور لارکانہ ائرپورٹ تک بڑھایا جائے گا سبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ اور سید غنی نے سندھ لوکل کانسل اسوسییشن اور اے ایس ایس ایل کے ماہ بین ائر ایر ایمبولنس سرویس کے معاہدے کی تقریب کے موقع پر خطاب اور میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ کانسل اسوسییشن کے تحت مفت ائر ایر ایمبولنس سرویس کا آغاز کر دیا سبائی وزراء کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہمارے لئے خوش آئند ہے کہ ہم اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ویجن کو تکمیل دے رہے ہیں کراچی سے دور چھ گھنٹے کی مسافت پر شہروں سے مریضوں کو لانا مسئلہ ہوتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے لوکل کانسل سندھ اور اے ایس ایس ایل کے درمیان ایر ایمبولنس سرویس کا معاہدہ ہو رہا ہے ناصر شاہ نے کہا کہ صحافی جان محمد پر قاتل لانا حملہ ہوا تو اسے سکھر سے کراچی منتقل کرنا تھا لیکن انہیں منتقلی میں وقت لگا تو وہ جانبر نہ ہو سکے یاد رہے کہ اس سے پہلے صبح پنجاب میں ایر ایمبولنس کی مفت سرویس کا غص کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے اس سرویس کے لئے استعمال ہونے والی دو ایر ایمبولنس کا ٹھیکہ نیلامی کے ذریعے 18 کروڑ روپے سالانہ میں اسکائی ونگس نامی کمپنی کو دیا گیا ہے پنجاب کے سرکاری دساویزات کے مطابق دو چھوٹے جہازوں یعنی سیسنا پر مشتمل ایر ایمبولنس کے اخراجات کا تخمینہ 44 کروڑ روپے لگایا گیا ہے دو ہیلیکاپٹرز کے اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے سیویل ایویشن لاہور کے حکام نے بتایا تھا کہ ایر ایمبولنس کے جہازوں کی سیویل ایویشن پارکنگ فیز وصول نہیں کرتا البتہ عملے کی تنخواہ ہے جہازوں میں استعمال ہونے والے اندن کے اخراجات ضرور ادا کرنے پڑتے ہیں جبکہ دیکھ بھال اور مرمت کے اخراجات متعلق اداری یا حکومت کو ادا کرنے پڑتے ہیں حکام کا مزید بتانا تھا کہ ایر ایمبولنس سرویس کے لئے چھوٹے سیسنا جہاز استعمال کیے جاتے ہیں اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیلیکاپٹر یہ جہاز کو اتارنے کے لئے بھی محفوظ جگہ دسیاب ہونی چاہیے جہاز یا ہیلیکاپٹر چلانے والے بھی مستقل ملازم ہوتے ہیں